ہم ویسن چھوڑنا چاہتے ہیں چھوٹتا نہیں ہے بہت لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بار بار ہمیں معلوم ہے کہ یہ گھٹکا کھانا اچھا نہیں ہے لیکن طلب اٹھ جاتی ہے کیا کریں بار بار لگتا ہے کہ یہ بیڑی سگریٹ پینا اچھا نہیں ہے لیکن طلب ہو جاتی ہے تو کیا کریں ہمیں معلوم ہے کہ شراب پینا اچھا نہیں ہے لیکن طلب آ جاتی ہے تو کیا کریں تو آپ کو بیڑی سگریٹ کی طلب نہ آئے گھٹکا کھانے کی طلب نہ لگے تمباکو کھانے کی طلب نہ ہو شراب پینے کی طلب نہ ہو اس کے لیے ایک چھوٹا سا اپائے بتاتا ہوں جو بہت آسان ہے آپ آسانی سے کر سکتے پہلا اپائے تو یہ ہے کہ جن کو بار بار طلب لگتی ہے اور جو اپنی طلب پر کنٹرول نہیں کر پاتے نینترن نہیں کر پاتے اس کا معنی ان کا من کمزور ہے اور پرم پوجینی سوامی جی کہتے ہیں کہ من کو مجبود بناو من کو مجبود بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جاؤ جیسے میں بیٹھاؤں آلتی پالتی مار کے اس کو ہم سکھاسن کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو داہینی ناک بند کر دو اور خالی بائین آکھ سے سانس بھرو اور چھوڑو خالی بائین آکھ سے سانس بھرو اور چھوڑو بائین آکھ سے سانس بھرو اور چھوڑو جس کو ہم لوگ چندر ناڑی کہتے ہیں جتنی زیادہ سکریتہ آپ کے چندر ناڑی کی ہوتی جائے گی من کی شکتی آپ کی اپنی آپ بڑھتی چلی جائے گی اور آپ اتنے سنکل پوان ہو جائیں گے جو آسانی سے کوئی بھی بات ٹھان لیں گے تو اس کو بہت آسانی سے کر ڈالیں گے یہ ایک طریقہ ہے بہت آسان ہے یہ بھی پرانا یام کا ہی طریقہ ہے دوسرا ایک طریقہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک آئیر ویدک عوشدی ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں اور پہنچانتے ہیں ہم اس کا بہت استعمال کرتے ہیں لوگوں کا ویسن چھڑوانے میں اور اس عوشدی کا نام ہے ادرک ادرک ہم سب کے گھر میں ہیں اس ادرک کے ٹکڑے کر لو چھوٹے چھوٹے اس میں نیبو نچوڑ دو تھوڑا سا کالا نمک ملالو اور اس کو دھوپ میں سکھالو سورج کی دھوپ میں اس کو سکھالو سوکھنے کے بعد جب اس کا پورا پانی ختم ہو جائے یہ ادرک کے ٹکڑے ہمیشہ اپنی جیب میں ڈال کے رکھو جب بھی دل کرے کہ تمبا کو کھانی ہے گھٹکا کھانا ہے بیڑی سگریٹ پینی ہے تو آپ ایک ادرک کا ٹکڑا نکالو موہ میں ڈالو اس کا چوسنے کا کام شروع کر دو اور یہ ادرک ایسی عدبو چیز ہے اس کو دانت سے کٹو مت تو صبرے سے شام تک یہ موہ میں آپ کے سرکشت رہتا ہے اس کو چوستے رہو آپ کو گھٹکا کھانے کی یاد ہی نہیں آئے گی آپ کو بیڑی سگریٹ پینے کی تلب ہی نہیں آئے گی اور دارو کی تلب بھی چھوٹ جائے گی بہت آسان ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے پھر سے بتا دیتا ہوں ادرک لے لو چھوٹے ٹکڑے کر لو نیبو نچوڑ لو پھر اس میں کالا نمک ملالو دھوپ میں سکھالو سکھانے کے بعد وہ تیار ہو گیا تیار ہو کے اس کو جیب میں رکھو پڑیا بنا کے رکھو ڈببی میں رکھو جیسے بھی ہے جیب میں رکھو جب دل میں تلب اٹھے بیڑی پینہ سگریٹ پینہ دارو پینہ گھٹکا کھانا ایک گھٹکا بہنے ایک ٹکڑا اس ادرک کا نکال کے جیب پہ رکھو چوسنا شروع کر دو جیسے ہی وہ رس آپ کے لار میں گھلنا شروع ہو جائے گا آپ دیکھنا اس کا چمت کاری قصر ہوگا آپ کو پھر گھٹکا بیڑی سگریٹ تمباکو دارو یاد ہی نہیں رہے گی صبرے سے شام تک چوستے رہو اور جو دو چار دس دن پندر دن بیس دن لگاتار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے ویسن آپ کا چھوٹ جائے گا آپ بولیں گے یہ ادرک میں ایسی کیا چیز ہے یہ ادرک میں ایک رسائنک تتو ہے جس کو ہم رسائن شاستر کی بھاشا میں کیمسٹری میں کہتے ہیں سلفر ادرک میں سلفر بہت ادھک ماترہ میں ہے جب ہم ادرک چوستے ہیں تو وہ سلفر ہے جو ادرک کا نکل کے ہماری لار کے ساتھ مل کے اندر جانے لگتا ہے اور یہ سلفر جب خون میں گھلنے لگتا ہے تو یہ سلفر کچھ ایسے شریر میں ہارمونز کو کچھ ایسے اندر انتے ساوی گرنٹیوں کو سکریہ کر دیتا ہے جو ویسن نہیں کرنے کے لیے آدمی کو پریڈیٹ کرتی ہے جو ویگیان کی ریسرچ ہے کو یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی آدمی ویسن کے ادھین جب جاتا ہے تب جب سلفر کی ماترہ اس کے شریر میں بہت کم ہو جاتی ہے تو اس کو بار بار طلب لگتی ہے بیڑی کی سگریٹ کی گھٹکے کی تمباکوں کی تو سلفر کی ماترہ آپ پوری کر دو باہر سے یہ طلب ختم ہو جاتی ہے اس کا میں نے ہزاروں لوگوں پر پریقشن کیا ہے اور بہت اچھے سکھت پرنام ہے بڑی آسانی سے بینا کسی خرچے کے شراب چھوٹ جاتی ہے بیڑی سگریٹ گھٹکا آدھی آدھی سب چھوٹ جاتا ہے تو آپ اس کا اپیوک کر لو اور اس کا ایک دوسرے اپیوک کا طریقہ بتاتا ہوں ادھرک کے روپ میں سلفر ہمارے پرکرتی نے ہم کو بھرپور ماترہ میں دیا ہے بہت سستا ہے اسی سلفر کو ہومیوپیتھی کی دوا کے دکان پہ بھی آپ پرابط کر سکتے آپ کوئی بھی ہومیوپیتھی دوا کی دکان پہ چلے جاؤ اور اس دوا بیچنے والے وکرتہ سے یہ کہو کہ مجھے سلفر نام کی دوا دے دو وہ دے دے گا آپ کو ایک چھوٹی سی شیشی میں بھر کے دے دے گا اور سلفر نام کی دوا ہومیوپیتھی میں پانی کے روپ میں آتی ہے پرواہی روپ میں آتی ہے جس کو ہم لوگ ڈائیلیوشن کہتے ہیں انگریجی میں تو یہ پانی جیسی آئے گی دکھنے میں ایسا ہی لگے گا کہ جیسے یہ پانی ہے وہ دوا ایک چھوٹی شیشی میں لے لو پانچ میلی لیٹر دوا کی شیشی پانچ روپے میں آتی ہے اور اس دوا کا ایک بون جیپ پہ ڈال لو سویرے سویرے خالی پیٹ پھر اگلے دن اور ایک بون ڈال لو سویرے سویرے خالی پیٹ اور تیسرے دن ایک بون ڈال لو سویرے سویرے خالی پیٹ بس تین بار اگر آپ نے ایک ایک بون ڈال لی تو پچاس سے ساٹھ پرتیشت لوگوں کی دارو بیڑی سگریٹ تو تین خوراک میں ہی چھوٹ جاتی اور جو جادہ پی اکڑ ہیں ہاں ایسے بھی ہے نا جن کی شام بنا پیئے گجرتی ہی نہیں اس کے بنا تو ان کا کام چلتا ہی نہیں تو ان کو یہ نویدن ہے کہ یہ سلفر نام کی دوا کو ہر ہفتے ایک بار لے لیا کریں آج لے لیا پانچھے دن بعد پھر لے لیا پھر پانچھ سات دن بعد لے لیا ہفتے میں ایک ایک بار لیتے جائیں تو ڈیڑھ دو مہینے میں بڑے بڑے پیکڑوں کی دارو چھوٹ جاتی میں نے ایسے ایسے لوگوں کی دارو چھوڑوائی ہے جو صویرے سو کر اٹھنے سے اتنا ہی ہے کہ دو تین مہینے کا سمیں لگا ہے تو یہ سلفر دوا ادرک میں بھی ہے بازار میں ملتی ہے ہومیوپیتھی کی دکان پہ اب اس دوا کو جب آپ خرید ہوگے تو دکاندار آپ سے ایک سوال پوچھے گا وہ پوچھے گا کتنی طاقت کی دوا دوں کتنی پوٹنسی کی دوا دوں تو جب آپ لینا اس سلفر کو تو اس دکاندار سے کہہ دینا دو سو طاقت کی دے دو دو سو پوٹنسی کی دے دو سلفر دو سو یہی اس کا پورا نام ہے دو سو سنکھیا ہے سلفر دوا کا نام تو یہ سامان روپ سے بیڑی سگریٹ شراب دارو وغیرہ وغیرہ کے لیے کافی ہے اور جو جادہ پینے والے ہیں بہت جادہ جن کی دارو ہے تو ان کے لیے یہی سلفر کی ایک ہزار طاقت کی دوا لے لینا ایک ہزار پوٹنسی کی تو سلفر دو سو اور سلفر ایک ہزار اور اگر آپ سب گرام رکشہ سمیتی کی طرف سے بوتل خرید لو اس کی بہت سستی آتی ہے ایسے خرید ہوگے تو پانچ روپے میں پانچ میلی لیٹر ہے اور بڑی بوتل خرید لو ڈھائی سو میلی لیٹر کی یا ساڑھے چار سو میلی لیٹر کی وہ ڈیڑھ دو سو دوہ میں دس ہزار لوگوں کی شراب آسانی سے چھوٹ جاتی ہے ماتر ایک بوتل میں اور وہ بوتل کتنے کی ہے سوا دو سو ڈھائی سو روپے کی اور دس ہزار لوگوں کے لیے وہ کام آ جاتی ہے اور کبھی کبھی اس دوہ کو اور اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہو تو ایک بوند سلفر کو پانی میں ڈال دینا جو پینے والا پانی ہے اور وہ پانی جو شرابی لوگ ہیں جو پیکڑ لوگ ہیں جو ویسن کرنے والے لوگ ہیں ان کو پلا دینا یہ پانی میں اور اچھے سے کام کرتی کئی بار تو میں نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک بالٹی پانی لے لیا اس میں ایک بوند ڈال دیا اب وہ پورا پانی ہی دوہ ہو گیا اس میں سے ایک ایک چمچ پلا دیا لوگوں کو تو بھی ویسن ان کے چھوٹ جاتے تو ایک بتا دیا میں نے آپ کو ادرک اس کا استعمال کرنا ہے ویسن چھوڑنے کے لیے اور دوسرا بتا دیا میں نے آپ کو سلفر جو ہومیوپیتھی میں ہے ایک دو سو طاقت کی ایک ایک ہزار طاقت کی اور پہلی بات جو سب سے پہلے میں نے بتائی کہ من کو تھوڑا مجبوط کر لو تو بائی ناک سے سانس لینا بائی ناک سے سانس نکالنا پانچ منٹ روز صبح رہے بھی اگر آپ نے کر لیا اور ویسن چھوڑنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کبھی بھی کسی کو مزاک نہیں کرنا جیسے آپ کسی کو ویسن مکت بنانا چاہتے ہیں وہ ویسن بہت دارو پیتا ہے ٹھیک ہے پیتا ہے ابھی اس کا کوئی کمزوری ہے جس کے کارن وہ پیتا ہے تو اس کو دارو سے باہر نکالنا یہ ہمارا کرتب ہے لیکن کبھی اس کے لیے ٹیکہ نہیں کرنا ٹنگل نہیں کرنا مجاک نہیں کرنا کیونکہ جیسے ہی آپ نے ٹیکہ کیا ٹنگل کیا تو آپ سارا کام گر اس کو یہ مان کے کوشش کرنا کہ اس کو کوئی بہت بڑی کمزوری ہے شریر میں دیکھئے ویسن جب آتا ہے شریر میں تو شریر کی کمزوری سے آتا ہے درگن وہ نہیں ہیں بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویسن کرتا اس لیے اس میں گھن کم ہیں دھاتویں ہوتی ان میں سے کوئی ایک دو رسائن کم ہو گئی کوئی ایک دو دھاتویں کم ہو گئی تو بھی اکتی دارو پینا شروع کر دے گا بیڑی پینا سگریت پینا ماوہ کھانا شروع کر دے گا وہ سامن روپ سے میں نے جو شہد کیا ہے وہ یہ کہ سبھی دارو پینے والے لوگوں کے شریر میں ایک کیمیکل ایک رسائن کی بہت کمی آ جاتی ہے وہ رسائن کا نام ہے سلفر ہنڈی اور مراتی میں کہتے ہیں گندھک انگریجی میں کہتے ہیں سلفر ہمارے شریر میں سولے طرح کی دھاتویں اور رسائن ہیں کیلشیم ہے پوٹیشیم ہے مینگنیشیم ہے سوڈیم ہے سلفر ہے آئیرن ہے سلیکون ہے کوبولٹ ہے ایسی سولے دھاتویں اور رسائن ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک دھاتو یا ایک رسائن کم ہوا اور دوسرا گاستی ہوا تو ویسن کی اسٹھتی بنتی ہے لوگ جب ویسن شروع کرتے ہیں تو ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے میں کرتے ہیں موج میں کرتے ہیں ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا اگر انیس ورش کی عمر کے پہلے کوئی ویقتی ویسن شروع کرتا ہے تو مان سکتے ہیں کہ وہ مجھے کے لیے کر رہا ہے اس کے بعد کی عمر کا کوئی ویقتی اگر ویسن شروع کرتا ہے تو جاننے کی کوشش کرو کوئی ایک رسائن شریر میں بہت کم ہوگا اور جب تک اس رسائن کی پورتی نہیں ہوگی تب تک وہ ویسن مکتبی نہیں ہو اس میں ہوگا کیا شروع میں آپ نے اس کو سمجھایا ایک دو دیوست سمجھ گیا پھر کوئی دن چھپکے سے جا کے پی کے آئے گا آپ کو بتائے گا بھی نہیں اور پھر آپ کو پتہ چلا آپ بولو گے یار تم نے پھر پی لیا تو اس میں کہا کیا کروں من نہیں مانتا شریر نہیں مانتا وہ من مانتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ دارو کے مدد سے اس کو وہ رسائن کی تاتکالک پورتی ہوتی ہے شریر اس کی مانگ کرتا ہے شریر کہتا اس کو پیو اس سے تمہاری یہ کمی پوری ہوتی لیکن وہ ہوتی تاتکالک ہے پرمننٹ نہیں ہے تو ایسے ویقتی کو کوئی عوشت اگر دے دی جائے جو اس کے رسائن کی پورتی کر دے تو جیون پریانت وہ ویسن مکت ہو سکتا اب وہ کیا رسائن ہیں وہ جاننا تھوڑا چکت سکا بگیان کا کام ہے میں اس پہ تھوڑا شود کرتا ہوں چائے کافی جو لوگ پوچھتی ہیں ان کے شریر میں آرسنک نام کی رسائن کی بہت کمی آتی ہے اس لیے وہ بار بار چائے کافی شراب پینے والوں کو سلفر گندک کی بہت کمی آتی ہے شریر میں اس لیے بار بار شراب پیتے ہیں دیڑی پینے والے سگریٹ پینے والے اور بھکہ پینے والے ان کو شریر میں فوسفورس کی بہت کمی آتی ہے اس لیے وہ بہت بار اس کو پیتے ہیں ایسے سولہ رسائن ہیں جس کی بھی کمی آئے گی اس کی پورتی کرنے کے لیے شریر اس کو پریرک کرے گا پھر جا کر وہ پیے گا تو ایسی پرستی ہے تو آپ اگر اس کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ دھیان رکھئے کہ کوئی ویقتی اگر ویسن کر رہا ہے تو اس کے شریر کی کوئی بڑی بھاری کمزوری ہے یا اس کے شریر میں کوئی بہت بڑی کمی ہے جس کے چلتے وہ ایسا کر رہا ہے کمی دور ہو جائے تو وہ نہیں کرے گا تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ کبھی بھی آپ کسی بھی ویقتی کی جو اس طرح کے ویسن میں فسا ہوا ہے ٹھیکہ نہیں کرنا مزات نہیں کرنا ہسی کھلنی نہیں کرنا اس کی کیونکہ وہ اس کی کوئی بڑی کمزوری ہے وہ جان بوچ کے کئی بار ایسا نہیں کرتا ہے کوئی بڑی کمزوری کے تحت کرتا ہے تو بھارت میں تئیس لاکھ سنت ہیں تئیس لاکھ اس دیش میں سنت ہیں تئیس لاکھ سے بھی جاستی ہیں تئیس لاکھ اسی اجار اور کچھ سو میں بھی ہوں گے یہ سرکار کے آنکھلے ہیں اتنے سادھو سنت ہیں مہاتما ہیں اور ایک سو ساتھ پوٹی کا بھارت ہے اگر یہ کر لیتے تو بھارت میں اتنا برشتا چار اتنا انہ چار اتنی بیسن کیوں ہوتی تو سادھو سنت دوسرے کو نہیں صدارتے وہ اپنی سیوہ کراتے ان کو اہنکار اس بات کا ہے کہ وہ سماج کو سدھارنا کر رہے ہیں وہ کوئی سماج کو سدھارنا نہیں کرتے یہ بات میں نے بہت بڑے بڑے سنتوں کو کہی ہے ان کے مو پر کہ آپ کو اپنی سیوہ کرا رہے ہیں آپ کو اہنکار ہے کہ آپ سماج کے لیے کر رہے ہیں سماج آپ کے لیے کر رہا ہے آپ نماج کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ میں سے کسی کو سادھو ہونے کا نہیں ہے دیان رکھنا سنت بھی ہونے کا نہیں ہے سنت اور سادھو کہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہم ساماج کاری کرتا ہیں اور ہمارا اسحان بہت اونچا ہے کیونکہ ہم سماج میں رہتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں سماج کو مدد کرنے کی